ایسی اللہ علیہ وسلم نشستج حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ دے حالات و مناقب بیان کیتے جانگے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ بھی بغداد دے رہنہ لیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دے مرید اور حضرت جنید بغداد دے رحمت اللہ علیہ دے رشتے دے اچھ مامو لگ دیں اور آپ دے پیرو پیش واری ہیں اس دے نال نال آپ نے حضرت حبیب رعی رحمت اللہ علیہ دے قلوبی شرف نیاز حاصل کیتا ابتدائی دور دے وچ آپ ایک دکان دے وچ قیام پر زیر آئے اس دے وچی رہیش ہے ایک دکان دے وچ بغداد دے اندر تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ اس اپنی دکان دے وچے ایک ہزار رکات نوافل آدھا کرتے روزانہ نے دنوں اپنی دکانوں چلان دے اور اس دے نال نال ایک ہزار نماز نوافل آدھا کرتے تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ دے قول ایک شخص آیا تو اس نے آکھا کہ فلان بزرگ نے تو انہوں سلام آکھا ہے اور سلام تو بعد انہوں نے آکھا ہے کہ اس طرح مخلوق تو منکتے ہوکے الگ ہوکے لوک چھوکے نماز پڑھنا یا عبادت کرنا ایک مردین دکان میں اگر زندہ ہے نا تو پھر عوام دے سامنے رہ کے مخلوق دے وچ رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے عبادت کرو تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے جو پردہ لائے ہوئے ہیں پردہ پیچھے نماز پڑھتے ہیں اپنے پھر اس طبعہ تو پردہ ہٹا دیتا حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ عبادت مانگو لیا کہ آپ تجارت دیمچ دس دینار تے صرف ادہ دینار نفع حاصل کردے اس تو زیادہ نہیں اگر کوئی دیندہ بھی تس دیبہ وجود نہ لیندے ایک دفعہ کسی دنال سٹھ دینار دا بادامہ دی خرید و فروخت دوئی کو سودا آیا عبادت تو بعد وچھ قیمتہ باد گئی ہیں جب ایک ہون آپ نے ہر گھنٹے بعد وردیاں بھی ہیں تو قیمتہ باد گئی ہیں جس بندے نے سودا کرائے ہاں وہ دلال عبادت کو لائے اور اکھ لگا کہ ادھے بچوں میں تھو نوے ہزار دینا نوے فیصد دینا نوے فیصد یعنی کہ میں تھو نو دینا فیصدہ جو معافض ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جو میرا معمول ہے میں اس نے مطابق علیہ سمجھ زیادہ نہیں لینا اور آپ نے زیادہ نہیں لینا آپ نے اپنے حصول نو نہیں بندلا ابتداد وچھ آپ سکت فروشی کر دیں سکت فروش اس بندے نو آن دین کی جڑا منڈی دیوچ بعض لوگوں نے تجھ سے بیکھا اسی کی جڑا زیادہ ہی غریب ہوئے مفلوق الحال ہوئے جس تکل اتنی زیادہ قیمت نہ ہوئے کہ وہ اچھا فروٹ خریج تکی تو پھر اہمیں اندائے کہ بعض وقت منڈی آلے جڑا گلہ سڑا فروٹ سٹ دیں دیں اس نے کچھ لوگ اٹھا لیندے اپنے بچے ہمیں سے بعض وقت لیا جن دن بعض وقت انہوں نے صاف کپڑا شپڑا مار کے یا صاف کر کے ویچ بھی دیں دیں تو حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ پہلے پہلے اس طرح کر دیں کہ منڈی دیوچو جو فروٹ لوگ زائی سمجھ دیں انہوں نے سٹ دیں دیں تو آپ وہ فروٹ اٹھا لیندے اور اس تو بعد اس نے صاف کر کے آپ ویچ دیں ایک دفعہ بغداد اندر بازار دیں وچے آگ لگئی تو حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ دی دکان تو علاوہ جتنیا دکان آئیا ساریاں اس آگ دی زیادے جا گئی ہیں ساریاں دکان سڑ گئی ہیں لیکن حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ دی دکان محفوظ رہے تو حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ بطور شکرانے دی دکان دا جتنا بھی مال ہا دکان دے وچ پیا ہا سٹاک ہا سارا دہ سارا صدقہ کر دیتا حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ دکانوں کے سنے سوال کیتا کہ اے مراتب تھا انہوں کس طرح حاصل ہے اے مقام اے رتبہ کمیں ملا اس لے بچے وجہ یا ریزن کی ہے تو حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میری دکان دے حضرت حبیب رائی رحمت اللہ علیہ آئے اور انہ دنالک یتیم بچہ ہا تو آپ نے مینو فرمایا کہ سیری اس بچے نو کپڑے اندھی حاجت ہے یتیم ہیں اس دے کل کپڑے نہیں ہیں اس نو کپڑے پہنا دے تو آپ فرما دے نہیں کہ میں اس بچے واسے کپڑے خریدے اس بچے نو کپڑے لے کر دیتے اس دی اس تو بعد حضرت حبیب رائی رحمت اللہ علیہ نے میرے واسے دعا کیتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دا عجر دے بس اس دعا دی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منو عجر عطا گیتا وہ ایسے مراتب آسل ہوئے کہ جیڑے میں سوچ بھی نہیں سکتا اللہ اکبر حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ عبدہ معمول ہے کہ آپ صبح ہر صبح جدو بھی صبح بیدار ہونے تو سب تو پہلا جو آپ کم کر دے آپ جا کے شیشہ بیٹھیں ڈیلی عبدہ معمول ہے تو کسی نے سوال کی تا کہ حضور کی وجہ ہے کہ جیسے صبح ہر صبح جا کے شیشہ بیٹھ دے تو آپ فرما دے کہ میں اس وجہ تو شیشہ بیٹھنا کہ کدھرے میرا گنامہ دی وجہ تو چیرہ تا نہیں بگڑ گئے میری معصیت میرے گنامہ دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کدھرے میرا چیرہ تا نہیں بگاڑ لیتا میں صبح اٹھ دے سار جلدی دن آل صاحب تو بہلا ایک کام کام ہے حضرت باوہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت پیر فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ علیہ آپ ساری زندگی سر ننگا نہیں کیتا آپ جو سوندیا نا میں وزرگل تو سنائے کہ آپ سیٹھتے جو سون لگ دے بھی سیٹھتے ٹوپی لے کے سوندے اور اس دے پاوجود پھر ایک کپڑے دے نالنا سیلو لپیٹ لیندے کہ کدھر ایسا نہ ہوئے کہ نیندر دی حالت دے بھی چھو ٹوپی ڈگنا پوئے اللہ ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزاں انہتے لوگ اتنی زیادہ انہتے توجہ دیتے حضرت حبیب رائی رحمت اللہ علیہ آپ نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی خواب دی حالت دے تو آپ نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام علیہ السلام و تسلیم نو سوال کیتا کہ جدو تھو نو اللہ تبارک و تعالی دنال محبت آئی پیغمبر آئے اللہ تبارک و تعالی دنال زہری ایک محبت ہونی ہے اللہ تبارک و تعالی دنال محبت آئی اور اپنے بیٹے حضرت سیدنا یوسف یوسف علیہ السلام علیہ السلامنا لوگ محبت ہے تو ایک دل دے مجھے دو مو ابتہ کیسے نہ جمع ہو سکتی ہے آپ نے جو سوال کیتا ہے سوال کیتا ہے نا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام علیہ السلام تو غیب تو آواز آئی کہ اے سری عدب دل حاضرہ تو نو پتہ نہیں کہ تو گل کے دنل کرتا ہے خیر کچھ دینا تو بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام علیہ السلام جی زیارت نصیب ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام دا دیدار نصیب ہویا انہوں نے زیارت کی تھی جو تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام دا حسن ویکھا تو حضرت سیدنا سیدنا سیدی سکتی رحمت اللہ علیہ چیخ مار کے بھی ہوش ہو گئے اور تیرہ دن تک آپ ہوش دیئے علیہ جنیعہ تیرہ دن تک بعد ہوش آئی تو آواز ایک جڑا بندہ ساڑھے محبوبان دی بیعت بھی کرتا ہے اس دا ایسی اس طرح انجام کرنے ہیں حضرت سیدی سکتی رحمت اللہ علیہ آپ ایک دفعہ واضح فرما رہے ہیں تو واضح دے دوران مسائب دن نائب احمد بن یزید آپ دی خدمت دیوے چاہیا مجلس دیوے چاہ کے بیٹھ گیا حضرت سیدی سکتی رحمت اللہ علیہ دی گفتگو دم موضوع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفلوقات دیوی چون سب تو زیادہ جو طاقتور بنایا نا وہ حضرت انسان نو بنایا انسان جتنی ہوئے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنایا یہ سارے ہم تو طاقتور ہیں اس نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ عطا کیتا ہے کہ اے شیرہ نو نہ تفاہ لیندے ہاتھیاں تے قبضہ کر لیندے ہر چیز نو نچا لیندے ہر چیز اس نو ڈر دیئے ہر چیز تو طاقتور ہے لیکن اس دے باوجود گناہ وانتے اس بندے نو اختیار نہیں ہے کہ اپنے اپنے کنٹرول کر سکے اس دے باوجود گناہ کرتا ہے اس دے باوجود معصیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانیاں کرتا ہے حکم و دولیاں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو زیادہ طاقتور بنایا تو آپ اس موضوع تے اس اندازنا گفتگو کر رہے ہیں کہ سری سکتید رحمت اللہ علیہ دی مجلس دے بیٹھا احمد بن یزید تے اتنا زیادہ اثر ہویا کہ اس نے اپنا جو اہدہا جو رتبہا جو مقام وہ بھل گیا اس نے کنارہ کشی دنیا تو کنارہ کشی دائرادہ کر لیا بعض دکاتے میں ہوں دے نا کہ پوری اہان جڑی ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کس نے اگر ہدایت دے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے جب بندہ ہدایت نہیں دے سکتا اگر کسے بندے نوں تو اسے پورا قرآن میں پڑھ کے سنا دے ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہدایت نہیں دینا جانا اور وہ ایک لفظ ہی بندے نوں ساری دیل زندگی ٹیک کرنے بیٹھا دینا تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ آب دی گفتگو دا انداز اس طرح دہا اور ایک ولی اللہ دی گفتگو ہو رہی ہے تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ دی گفتگو جو دو اس نے سنی تو دنیا دی محبت اس دے دل چو اٹھاڑ ہو گا تو دل دی دنیا ہی بدل گئی اس نے گوشہ نشنی دے ارادہ کی تو رات پر سونا سکا پوری رات اس نے عبادت دی گزارت دی صبح حضرت سری سکتی رحمت اللہ دی بارگاہ دی بچ حاضر ہویا اور آپ نے عرض کر دا ہے کہ حضور میری رات ایک قیفیت رہی ہے لہٰذا میں اس دنیا دوں کنارہ کش ہونا چاہنا علاقہ تھلک ہونا چاہنا میں نے کوئی تھوڑا جیان سبق عطا فرماؤ تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میاں جیسے دسادہ سبق یا نہ ہو تو اے ہے حقوق اللہ دا اور حقوق العبادہ خیال کر اور اگر جو خاص سبق سیکھنا ہے تو اوہی ہے کہ پھر دنیا تو کنارہ کش ہو جا پھر اس اندازہ عبادت کر کے تیری عبادت دا تینوی بطنوں میں تو احمد بن یزید حضرت سری سکتی رحمت اللہ دی گفت گوٹ اپاد اب دی ملاقات اپاد جنگلانوں کی کوش انشین اختیار کر لے باد دی بچ گارالے بڑے پریشان ہوئے عبدی والدہ عبدی کو لائی اور اکھل لگی کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے تھوڑی گفت گو سنکے تھوڑی مدلس تبار چلا گیا ہے اور میں اس تو بغیر رہ نہیں سہت گئے عضرت سری سکتی رحمت اللہ نے فرمایا کہ مائی جو دو بھی وہ آیا نا کہ میں اس لوں تیرے نال ملاقات کروا سا بلکہ میں ان واقصہ کے تیرے کو ٹرے گئے خوش عرصہ دوبار احمد بن یزید آیا عضرت سری سکتی رحمت اللہ لہ دوبارگاہ دے بیچ تو آپ نے بیکھا کہ وہ سوکے کانٹا ہو چکا ہے اس دی حالت بدل چکی ہے وہ پہلے علیہ سیئت اور طبیعت سارا کچھ چینج ہو گیا ہے تو اسے دورانی بغداد دے بیچ جویں داخل ہوئے عضرت سری سکتی رحمت اللہ لائے تو لوگوں نے پتا چل گیا اس دی گارالہ نے پتا چل گیا تو اس دی اہلیہ اس دی والدہ اور ایک انہوں نے بیٹا ہا یہ تینے جیوی آگئے انہوں نے جو تو آکے بیکھا آکے ملے تو انہوں نے اکھا کہ ایسی تو انہوں گھرے لے کے جانا ہے آپ نے فرمایا کہ گھرے تھے انہوں میں جانا نہیں ہے میں اس دنیا نو طلاق دے چکا اس تمہیں کند کر لی لہذا میں واپس نہیں آسکتا تو آپ دی جیوی آئے نا اس سے دی وی آئے نا اس سے دی وی چکل لگی کہ پھر اہمے کرو اپنے بیٹے نے بھی ڈال لیا جائے حضرت سری سکتی رحمت اللہ لائے دی مجلس دی وی چھ بیٹھے آئے آپ نے اپنے بیٹے نو اس دن جو لباس پایا ہویا وہ بدلہ ٹاردہ لباس بھوایا اور اس نے انگلی نا لالیا فرمایا کہ چل بیٹا تمہیں منظر ویکھ نہ سکی اس نے جلدی نلنا جپٹ کے اپنے بچے نو پگڑ لیا اور حضرت احمد بن یزید سے لے گئے اور آپ پھر دوبارہ واپس بغداد نہیں آئے بعد دی وی چھ حضرت سری سکتی رحمت اللہ لائے دیکھو ایک بندہ آیا اس نے آکھا کہ فلان جگہ تے میں ایک بندین ویک کیا جس نے تھانو پیغام بیجا ہے تھانو ملنا جان رہے اس نے سارے آردہ سے حضرت سری سکتی رحمت اللہ لائے سمجھ گئے کہ احمد بن یزید ہی گل کرنا گئے تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ لائے گئے آپ نے بکھا کہ کبرستان جب ہے ایک مٹی دے دھیر دے اور زبان تجاریہ مثلہ حاضر فلیام لیلہ عملو تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ لائے نے جا کے انہوں نے اٹھایا انہوں نے سر اپنی گودچ رکھا انہوں نے پیار کیتا انہوں نے زلفہ صاف کیتیا چہرہ صاف کیتا مٹی دے نا تو حضرت احمد بن یزید اکھنے لگے کہ میرا وقت رخصت آ گیا ہے چلو شکر ہے کہ تو اسی آخری موقتیں بھی پہنچ پہنے تو لہٰذا کہ میرا جنازہ پڑھانا میں نوں کفنا کے اسے کبرستانی سے دفن کرنا حضرت سری سکتی رحمت اللہ لائے چونکہ کلے آئے اور آپ نے ایک کفن دفن دا انتظام کرنا ہا تو آپ پریشان ہوئے کہ میں کلے ہوں ان کیسے طرح کر سکنے تو آپ نے بیکھا کہ ایک جمع غفیر اس کبرستان دی طرف روح کر کے آنے پورا بغداد ایک دوسرے دگے پیچھے ہے اور لوگ جو کبرستانی سے داخل ہوئے تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ لائے نے پوچھا کہ میں تو سیکھی کرنا آئے نہیں انہوں لوگوں نے آقا کیسے ایک آواز سنی کہ جس بندے نے ساڑے مخصوص والی دا جنازہ بڑھنا ہے اور شنیزیہ دے کبرستان اج بہن جائے سانو نہیں بتا کون دفوت ہویا ہے کس دا جنازہ بڑھنا ہے لیکن اسے آواز سنی ہے کہ میرے مخصوص بندے دا جس بندے نے جنازہ بڑھنا ہے اور شنیزیہ کبرستان اج بہن جائے ایسی تیس واسطہ ہے تو اتنے لوگ آپ دے جنازے دینا شامل ہوئے پورے بغداد نے آپ دا نماز جنازہ بڑھنا ہے فردت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات اپنو عطا فرمائے اندازہ نہیں ہے آپ دے مجلسے جو بیٹھا نہ لیں آپ دے صوبتے جو بیٹھا نہ لیں آپ دے ایک دفعہ گفتگو سنننے لیں اس مقام تک بہن جانے اللہ تبارک و تعالیٰ سانوی عمل دیں توفیق عطا فرمائے